اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور ایک پری کی کہانی سنانے جا رہی ہوں انگلینڈ میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا نام میں ڈاس تھا اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی وہ سونے کی بنی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتا تھا اور ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ اس کے پاس سونے کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں ہوں اپنے اس شوق میں اپنی رایہ کو بھول گیا تھا اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اس لیے اس کے ملک کے لوگ بہت گریب تھے بادشاہ کا وزیراعظم بادشاہ کو کہتا آلی جان ہمیں اپنے ملک کے گریبوں کی مدد کرنی چاہیے وہ بہت بری حالت میں ہے بادشاہ جواب دیتا وزیراعظم تمہیں ان گریبوں کا اتنا حیال کیوں ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی دولت ان بھوکے ننگوں میں لٹا دیں اور ہدھ فقیر ہو جائیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے یہ کہہ کر وہ اپنے محل کے کمرے میں چلا جاتا اور اپنے پاس جمع کیے ہوئے سونے کے سکھے گننے شروع کر دیتا وہ جتنا زیادہ سونے کے سکھے گنتا اسے اتنا ہی مزہ آتا بادشاہ مداز کی ایک بڑی ہی پیاری لڑکی تھی جس کا نام میری گول تھا میری گول بہت خوبصورت تھی اسے پھول بہت پسند تھے اور جب بھی موقع ملتا وہ باغ میں جا کر پھول جمع کرتی جب بھی میری گول کی سالگیرہ ہوتی تو بادشاہ اسے سونے کے بنے ہوئے تحفے دیتا ایک دن جب اس کا وزیر اسے گریبوں کی مدد کرنے کو کہہ رہا تھا بادشاہ گسے ہو کر بولا تم کو نہیں ملوم کہ میں دنیا کا امیر ترین بادشاہ بننا چاہتا ہوں اور تم ہو کے میری دولت کم کرنے کا سوچتے رہتے ہوں بادشاہ نے وزیر سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو چھوں تو وہ سونے کی ہو جائے وزیر نے کہا یہ تو بہت ہترناک سوچ ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آلی جہا آپ کو بادشاہ نے کہا گستا ہی ہموش ہو جاؤ اور مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں اسی وقت وہاں سے ایک پری گزر رہی تھی اس نے جب بادشاہ کی ہواہی سنی اس نے لالچی بادشاہ کو سبق سکھانے کا سوچا پری بادشاہ کے سامنے آئی اور کہا میں نے تمہاری ہواہش سن لی ہے اور اسے پورا کرنا چاہتی ہوں بادشاہ یہ سن کر بہت ہش ہوا پری نے کہا کل صبح تم کسی چیز کو بھی چھوگے وہ سونے کی ہو جائے گی بادشاہ یہ سن کر بہت ہش ہوا اب اسے رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ جلدی سے صبح ہو اور اس کی ہواہش پوری ہو اس نے اپنے آپ سے کہا میں سب سے امیر بادشاہ بن جاؤں گا لوگ میری دولت کی مثالیں دیں گے کتنا اچھا لگے گا جب میرے پاس ہر چیز سونے کی ہوگی صبح بادشاہ بہت جلد نین سے جاگ گیا اس نے جیسے ہی اپنے کمبل کو چھوا تو وہ کمبل بھی سونے کا ہو گیا بادشاہ بہت خوش ہوا اب اس نے کرسی کو چھوا تو کرسی بھی سونے کی ہو گئی جگ کو چھوا وہ بھی سونے کا ہو گیا مومتی کے سٹین کو چھوا تو وہ بھی سونے کا ہو گیا اپنے پلنگ کو چھوا تو وہ سونے کا ہو گیا اپنے کمرے کی سب چیزوں کو سونے کا کرنے کے بعد بادشاہ اپنے باغ میں گیا وہاں اس نے پھولوں کو چھوا تو وہ بھی سونے کے ہو گئے میری گولڈ کے پلے ہوئے ہیرن اور ہرگوش کو چھوا تو وہ بھی سونے کے ہو گئے ہر چیز کو سونے کا بنا کر بادشاہ ہشی ہشی محل واپس آیا جب وہ ناشتہ کرنے میز پر بیٹھا تاکہ ناشتہ کرتا میز پر ناشتہ لگ چکا تھا ناشتے میں دنیا کی ہر نعمت مجود تھے بادشاہ نے کھانے کو ہاتھ بڑھایا اس نے سیپ کو اٹھانا چاہا تو وہ سونے کا بن گیا جس چیز مثلاً ڈبروٹی دودھ کا گلاس مکھن جام ٹری ٹوکری فروٹ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی وہ ناشتہ نہ کر سکا بچو کیا کبھی سونے کی چیزیں بھی کھائی جا سکتی ہیں ذراب سوچیں یہ چیزیں تو صرف رکھنے کے لیے ہوتی ہیں انہیں کھاتا کون ہے جو بادشاہ کھا سکتا صبح جب شہزادی میری گول اپنے محل کے باغ میں پھول توڑنے گئی تو وہاں کا عجیب نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سارے باغ اور اس کے پالتو جانور مختلف نظر آ رہے ہیں وہ بہت اداس ہو گئی اس نے کہا سب پھولوں کی خوشبوک ہو گئی ہیں میرے پالتو جانور بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں یہ ان سب کو کیا ہو گیا میری گول یہ دیکھ کر بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی اور اس کی ساری بات بتا دی بادشاہ نے کہا شہزادی مت رو تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے کہ میں اب دنیا کا سب سے امیر بادشاہ بن گیا ہوں میرے پاس دھن دولت ہر چیز سونے کی ہے یہ سن کر میری گولد ہوش ہونے کے بجائے اور زیادہ رونے لگی بادشاہ نے اپنی شہزادی کو چپ کرانے کے لیے اسے تھک کی دی تو بادشاہ کا ہاتھ لگتے ہی میری گولد سونے کی ہو گئی ایک جیتی جاگتی شہزادی اب ایک سونے کا مجسمہ بنے کھڑی تھی یہ دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا اس نے تمام حکیموں کو اپنے دربار میں بلایا تاں کہ وہ شہزادی کا علاج کر سکے مگر اسے تو کوئی بیماری ہے ہی نہیں تھی تمام حکیموں نے بڑی کوشش کی کہ شہزادی کو واپس اصلی حالت میں لاسکے مگر وہ نکام رہے انہوں نے بادشاہ کو جواب دے دیا اب تو بادشاہ گمگین ہو گیا اس کی جیتی جاگتی شہزادی اب ایک سونے کا مجسمہ تھی اور وہ اس کے لئے کچھ نہ کر سکتا تھا بادشاہ نے اپنی اداسی کو دور کرنے کے لئے شہر کا دورہ کیا دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا اور گریب سے گریب انسان بھی کھانا کھا رہا تھا مگر بادشاہ بھوکا تھا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب لوگوں کو کھاتا دیکھ کر اس کو بھی بھوک لگی لیکن وہ کھانے کو چھوتے ہوئے ڈرتا تھا اسے ڈر تھا کہ جیسے ہی اس نے کھانے کی بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ محل سے باہر بہت سے بچے کھیل کود رہے تھے یہ دیکھ کر وہ اداس ہو گیا کہ اب اس کی بیٹی کبھی نہیں کھیل سکتی بادشاہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے یہ ہواہش کی تھی اس نے ہر چیز کو چھونے سے سونے کی بنا دے اس نے کہا کاش میں ہواہش نہ کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا شہزادی بھی ٹھیک ہوتی اور میں بھی پہلے کی طرح سکون و آرام سے ہوتا میرا لالچ مجھے لے ڈوبا ہے اسی طرح پشتاتا ہوا وہ محل واپس گیا اچانے اس کے سامنے وہی پری آگئی پری نے بادشاہ سے پوچھا تم کیوں دعس ہو بادشاہ کیا اب تم سب سے بڑے امیر بادشاہ نہیں ہو بادشاہ نے کہا اچھی پری اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں لیکن اتنا سونا بھی مجھے ہوش نہیں کر سکا اچھی پری مہربانی کر کے میری مدد کریں یہ سن کر پری جان گئی کہ اب بادشاہ کبھی لالچ نہیں کرے گا پری نے بادشاہ کو پانی سے بھرا ہوا پانی کا جگ دیا اور کہا اس جگ کا پانی ہر اس چیز پر چھرک دو جس کو تم نے چھوا ہے بادشاہ جگ لے کر پہلے بار کی طرف بھاگا جب اس نے پھولوں پر جگ کا پانی چھرکا تو وہ پہلے کی طرح ترو تازہ اور خوشبودار ہو گئے یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اس نے شہزادی کے پالتو جانوروں اور پانی چھرکا تو وہ بھی دونے بھاگنے لگ پڑے پھر وہ شہزادی کی طرف بھاگا اور شہزادی پر پانی چھرکا تو میری گول دوبارہ جیتی جاگتی انسان بن گئی اب تو بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا اسی دن کے بعد بادشاہ نے لالت سے توبہ کی اور اپنے ملک کے رائعہ کے لئے فلاحی کام شروع کیے اس نے گریبوں کی مدد کرنے کے لئے اچھے اچھے منصوبے تیار کیے اسے احساس ہو گیا تھا کہ سونا اور دولت ہی انسان کو خوشی نہیں دے سکتے صرف نیکی انسان کو سچی دو خوشی دے سکتی ہیں اب وہ گریبوں کا ہمدرد اور نیک دل بادشاہ بن گیا جو بھی اس کے دربار میں جاتا یہ اس کی مدد کرتا بڑوں کی بزرگوں کی بچوں کی عورتوں کو یہ بہت عزت دینے لگ پڑا اسی لئے اس کے ملک کے لوگ اس کو اب بہت پسند کرنے لگے تھے اور وہ خوشی خوشی اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی چیزوں سے انسان کو سکون اور راحت نصیب نہیں ہوتی سکون ہمیشہ دلی رائی سچی عبادت پاکیز کی دوسروں کے کام آنا دوسروں کو خوشی دینا کسی کے دکھ کو ہتم کرنا اسی میں ہی انسانیت کی بھلائی اور اس کا سکون ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور میری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیں ابنا بہت سا حیاء رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ